جی بسم اللہ الرحیم آج ہم ایک امپورٹنٹ لیکچر ڈسکس کرنے والے وہ ہمارا نائنٹ بائیلوجی کے اندر جو ہمارے امپورٹنٹ لاؤنگ قویسنز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ہر چپٹر کے اندر اور یہ چپٹر ہمارا کس ریفرنس امپورٹنٹ ہے لاؤنگ قویسن کے ریفرنس امپورٹنٹ ہے یہ شارٹ قویسن کے ریفرنس میں آ سکتا ہے تو چلتے ہیں فرسٹی چپٹر دیٹس انٹرڈکشن ٹو بائیلوجی یہ ہمارا لاؤنگ کوسٹن کے ریفرنس سے ایمپورٹنٹ چپٹر ہے اس میں سے لاؤنگ کوسٹن بھی آتے ہیں شارٹ کوسٹن بھی ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں اگر ہم لاؤنگ کوسٹن کی بات کریں اس کے اندر تو اس کے اندر ایک ہی ایمپورٹنٹ آہ لاؤنگ کوسٹن ہے جو ایک سیکشن سے بنتا ہے اور اس کے اندر بھی فردر بن سکتے ہیں لیول آف آرگنائزیشن اس کے اندر لاؤنگ کوسٹن موجود ہیں وہ پہلا جو لاؤنگ کوسٹن اس کے اندر بن سکتا ہے وہ ہے ٹیشو لیول ٹھیک ہے اس کے اندر آپ سے سیل اینڈ ٹیشو لیول دونوں کمبائن کر کے آپ سے لاؤنگ کوسٹن میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا لاؤنگ کوسٹن ہے آرگن اینڈ آرگن سسٹم with examples یہ ایک دوسرا ایمپورٹنٹ لاؤنگ کوسٹن ہے جو اس کے اندر پوچھے جا سکتا ہے اور ان سم کیسز جو ہمارا نیکس لیول ہے انڈویجو لیول وہ بھی لاؤنگ کوسٹن میں پوچھے جا سکتا ہے سکتا ہے اور ایک ایمپورٹنٹ ہے ڈیفرنس رکھنا آپ نے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے انٹرڈکشن تو بائیلوجی ہے برانچیز ہیں ڈوینز ہیں یہ شارٹ قویسٹن میں ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے یہ شارٹ قویسٹن ضرور بنتا ہے اور قرآن اور بائیلوجی اس میں جو ورسز ہیں آیات ہیں ان کی جو ٹرانسلیشن ہیں یہ شارٹ قویسٹن میں آتی ہیں میں سے کوئی ایک آیت ہے وہ سمہو کبھی کبھی یہ بھی پوچھ جا سکتی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ ہے that is also important for شارٹ قویسٹن بائیلوجیکل میتھڈ کیا ہے بائیلوجیکل پرابلم کیا ہے ہائی پاسیس انڈ ڈیڈیکشن میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ سارے شارٹ قویسٹن ہیں and theory and law and principle ان کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے law and principle کے اندر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے بعد data organization and data analysis data organization and data analysis کے اندر ہمارے پاس ایک شارٹ قویسٹن بانتا ہے ratio and proportion ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ایک very important شارٹ قویسٹن ہے اور اس کے ساتھ end pick دیا گیا بائیو انفرمیٹکس وہ بھی ایک important شارٹ قویسٹن ہے تو یہ جی چپٹر ہے شارٹ قویسٹن کے ریفرنس سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے next ہے بائیو ڈائیورسٹی یہ بھی شارٹ قویسٹن کے ریفرنس ایپورٹنٹ ہے بائیو ڈائیورسٹی کی definition پوچھ جا سکتی ہے آپ سے importance of biodiversity very important شارٹ قویسٹن classification classification کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو aim of classification شارٹ قویسٹن ہے basis of classification ایک شارٹ قویسٹن ہے two سے three points آپ نے لکھ رہے ہوگی اس کے بعد species کی اپنے definition یہ شارٹ قویسٹن میں آتی ہے five kingdom classification اس کے اندر آپ سے کوئی بھی kingdom آپ کو دیا جائے گا جس میں آپ کو اس کی properties اس کے members وہ سارے چیزیں بتانے ہوگی یہ بھی شارٹ قویسٹن میں پوچھا جاتا ہے to the point کرنے and the binomial nomenclature یہ ایک long question بن سکتا ہے لیکن اس چپٹر میں سے چونکہ long question نہیں ہے تو یہ شارٹ قویسٹن کے رفع سے پوچھا جائے گی and the next is cell biology very important chapter اس کے اندر سے شارٹ قویسٹن بھی بنتے ہیں ایم سی کوز بھی بنتے ہیں اور long قویسٹن بھی بنتے ہیں پہلا جو اس کے اندر long قویسٹن بنتا ہے وہ ہمارے پاس cell wall پر نوٹ لکھنا ہے اپنے یہ ایک important long question ہے پہلا اس کے بعد cell membrane میں اگر ہم آئے تو cell membrane میں full weight mosaic model یہ ہمارا ایک very important شارٹ قویسٹن ہے and cytoplasm کے کرام بات کے اس کے functions شارٹ قویسٹن میں پوچھے جاتے ہیں سیل آرگنیلیز کی بات کریں تو یہاں پہ جو نیکلس ہے رائبوزوم ہے نیکلس long question میں پوچھا جاتا ہے رائبوزوم ایم سی کوز میں آتا ہے mitocondria is important یہ شارٹ میں بھی بن سکتا ہے اور long میں بھی بن سکتا ہے and plastic is very important long question second very important long question and endoplasmic reticulum it is also a important long question galgie apparatus یہ ایک شارٹ قویسٹن میں پوچھا جانے والا ٹاپک ہے lysozome lysozome کے کر ہم بات کریں تو یہ دونوں perspective سے پوچھا جاتا ہے شارٹ میں بھی long میں بھی centules short questions ہیں جس کے اندر centrosome کیا ہوتے ہیں very important short question بنتا ہے parokreatic and eukreatic cell میں کیا difference ہوتا ہے یہ question long question میں بھی پوچھا گیا board کے اندر کافی board کے اندر یہ پوچھا گیا long question کے اندر but یہ short question کے اندر بھی آتا ہے passage of molecules into the and out of the cell exocytosis and endocytosis یہ short question بھی بنتے ہیں facilitated diffusion osmosis filtration active transport very important short question یہ نیچے والے سارے کے سارے very important short question ہیں to the point کرنے ہیں and the next is chapter number 5 that is cell cycle یہ chapter پہلے short question میں آتا تھا لیکن اب یہ long question بن چکا ہے اس کے اندر first of all اگر آپ دیکھیں تو phases of mitosis significance of mitosis very important long question یہ دو long question بنتے ہیں اس کے اندر phases of mitosis جس کے اندر آپ نے pro phase meta phase anaphase telophase and significance of mitosis وہ آپ نے regeneration development and growth وہ والے points یہ very important long question ہیں میوسیس میوسیس کی definition important ہے mitosis کی definition short question میں پوچھی جاتی ہے phases of mitosis کہ جو mitosis اس کے اندر کون کون سے phase ہیں یہ long question میں پوچھا جاتا ہے لیکن as compared to mitosis کے phase یہ زیادہ important ہے significance of mitosis یہ بھی important long question comparison between mitosis and mitosis یہ ایک long question بن سکتا ہے لیکن یہ ان کی نسبت اس سے زیادہ important نہیں ہے and the next is enzyme یہ chapter پہلے long question میں تھا اب یہ short question میں last year بھی یہ short question میں آئے ہوا تھا enzymes کیا ہوتے ہیں characteristics of enzyme short question میں پوچھی جاتی ہیں mechanism of enzyme action اس کے اندر دو model ہیں lock and key model induced weight model very very important short question and the next is bio energetics very important chapter اس کے اندر جو long question بنتے ہیں پہلا جو long question ہے oxidation reduction reaction یہ پہلا most important board کے اندر کافی دفعہ پوچھا گیا ہے آلماست تمام بورڈ کے اندر ایک question آ چکا ہے photo senses کے اگر ہم بات کرتے ہیں mechanism of photo senses important long question very important long question یہ دوسرا بڑا important long question ہے light reaction اور dark reaction اور تیسرا جو long question ہے respiration اس کی types aerobic and anaerobic very important یہ تین long question ہیں ان میں سے ایک آئے گا اور اس کے بعد جو دوسرا باقی بکیا ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایٹی پی کی جو بالکول کی structure ہے یہ شارپ پوچھن میں آتی ہے and next is chapter number 8 nutrition very important human components components of human food carboidates کی بات کرتے ہیں تو carboidates کتنی انرجی دیتے ہیں اس کے sources کے ہیں اسی طرح lipids proteins minerals یہ شارپ پوچھن میں mostly پوچھے گئیں very important short questions generally but ان میں سے long question بھی بن سکتے ہیں وہ lipids بھی بنتے ہیں generally lipids وہ long question بن سکتا ہے vitamins table very important short question میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو vitamin دیا جائیں گا vitamin d sources functions کیا ہیں اور اس کے deficiency effects کیا ہوں گے یہ short question میں پوچھے جائیں گے آپ سے and the next is effects of water and dietary fibers یہ long question میں آ سکتا ہے but یہ short question میں کی طور پر پوچھا جاتا ہے and the next is digestion in human human elementary canal human elementary canal کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پہلا long question important بنتا ہے role of asophagus oral cavity دوسرا sorry asophagus میں تو وہ short question بنتا ہے لیکن جو ہمارا اس کے اندر پہلا ہے وہ ہے oral cavity کا role and the second most important that is digestion in stomach that is second phalaral cavity stomach and the third most one important is small intestine very important stomach and small intestine are equally important question برابر کی important ہیں and the role of liver is also competitor of these two questions یہ دونوں کے مقابلے میں ہیں and the last chapter is chapter number 9 chapter number 9 کے گھر ہم بات کریں تو transport of food is very important long question کہ plants کے اندر transport کیسے ہوتی ہے اس سے پہلے اوپر ہم دیکھیں تو opening and closing of store meta very important board کے اندر کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ store meta کیسے close ہوتے ہیں کیسے open ہوتے ہیں very important long question transport of food second important long question and the next is significance of transpiration sharp question میں آتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بلڈ blood plazma blood cells یہ ساری چیزیں short question mcqs میں آتی ہیں blood cells میں اگر ہم دیکھیں blood کی composition mcqs short question میں پوچھ جاتی ہے blood plasma اس میں سے mcqs بنتے ہیں short question بن سکتے ہیں blood cells کے اندر آپ کے white blood cells ہیں اس کے اندر granulocides ایک granulocides اس کے آگے جو types ہیں وہ آپ سے short question میں پوچھ جا سکتی ہیں اسی طرح جو red blood cells کے numbers ہیں platelets کے numbers ہیں mcqs میں پوچھے جاتے ہیں and the next is human heart human heart کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کے جو 4 chambers ہیں اب اس کے اندر دو قسم بنتے ہیں میں آپ کو لیکشرز میں بتا چکا ہوں ایک تو chambers تک آپ نے اس کا کرنا ہے chambers تک جتنے اس کے اندر chambers ہیں اس کے اندر valves وہ ساری چیز ہیں structure آپ نے یہ ایک الگ long question ہے لیکن جو دوسرا ہے double pump mechanism وہ ایک دوسرا ایک important long question بن سکتا ہے اس کے بعد جو next ہے comparison of arteries capitals and veins یہ short question میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے long question میں بھی آ سکتا ہے کیا آپ compare کرو arteries کو capitals اور veins کو but it's not most important question and the next is most important section cardio vascular disorders یہ دو important long question ہیں atheroseclerosis and arterioseclerosis یہ ہمارا ایک important long question ہے اور اس سے بھی important myocardial infraction myocardial infraction myocardial infraction جو ہے یہ ہمارا most important long question ہے جو اس chapter کے اندر سب سے زیادہ important topic ہے وہ یہ ہے اور یہ board کے اندر کافی دفعہ پوچھا گیا ہے تو اس کو آپ نے اچھے طریقہ استیار کرنا ہے یہ تھی ہماری overall important questions جو ہمارے اس بک کے اندر ہیں آپ اسی کے مطابق تیاری کریں گے i hope کہ آپ انشاءاللہ اپنے exam میں اچھے مارک سے پاس ہو جائیں اور believe کرنا ضروری ہوتا ہے آپ believe کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت زیادہ help ملے گی hope for the best اللہ حافظ